اسلام علیکم سبھی دوستوں کو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کی نیرساری مبارک بات تو ساتھیوں نو نومبر سے میں نے اپنے چینل پر کوئی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا ہے اس کا جو مکھیاں کارنی یہ ہے کہ میری جو وائف تھی میری بیوی تھی جو میرے ساتھ چلنے والی تھی جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی اس کا دس نومبر کو بیماری کے چلتے انتقال ہو گیا معمولی اس کو بکھار آیا اور اس بکھار میں انہیں بیماری ہو گئی جیسے پلے ڈاؤن اور اموتی جیرہ تو اللہ نے اس کو دس نومبر کو جمعہ کے دن اپنے پاس بلا لیا تو اس کے گم میں ویسے تو اس کے گم میں ہمیشہ ہی رہنے والا ہوں کیونکہ میرے دو بچے ہیں ایک تیر مہینے کی لڑکی ہے اور ایک تیر سال کا لڑکا ہے تو آپ آپ لوگوں سے یہ ہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ میں اپنے بچوں کی اچھی سے پروریس کر سکوں اور ان کو ان کی ماں کی نہ ہونے کے احساس کبھی نہ ہوں تو ساتھیوں ہمیشہ میں نے کوئی نہ کوئی گم جھیلا ہے ڈوہزار اٹھارے میں میرا بھائی کا مرڈر ہو گیا تھا تو اس کے بعد میرے جو ڈیڈی تھے میرے جو پتاجی تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا بیماری کے چلتے تو اس کے بعد ڈیلیوری کے وقت میری بھی بھی تھی اس پہ اچھا ہوا تھا جو ڈیلیوری ہونے پر بھائی کا تھا وہ ایکس فائر ہو گیا تھا ڈیلیوری ہونے پر اور اب ہی دو ہفتہ گز رہے ہیں دس نومبر کو میری بھی بھی گنتکال ہو گیا تو یہ رشتہ جو رشتہ جو ہوتا ہے میرے اور بیوی کا بہت ہی اہم رشتہ ہوتا اس دنیا کے اندر کیونکہ اسی رشتے سے یہ دنیا آگے چلتی ہے اور وہ اسی رشتے سے آگے بڑھتی ہے دنیا کیونکہ یہی سے سب رشتے سٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ماں اور باپ آئے تھے دنیا کے اندر دادہ آدم ان سے اولاد ہوئی تو یہ بہت ہی اہم رشتہ ہے تو میں آپ سبی سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہیں تو آپ اچھا فیوار کریں بہت ہی بہترین طریقے سے ان کے ساتھ ٹائم بتائیں جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے لیکن مجھے بہت کم ٹائم ملا تھا تقریبا میں ایک ڈرائیور ہوں اور میں گاڑی چلاتا ہوں تو تین دن ہوئے تھے مجھے لب ساتھ نومبر کو سام کو میں آیا تھا اور دس نومبر کو میری بیوی جو ہے کی انتقال کر گئی بہترین ڈرائیوروں کی زندگی بیسے ہی بہت اجلی اجلی سی رہتی ہے کہ یہ نہ کہیں ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں میں تو یہ کیا ہوں گا سبھی ڈرائیوروں سے کہ آپ جب بھی آپ کے گھر سے کوئی فون آئے کہ آپ کی وائف بیمار ہیں یا بچے بیمار ہیں تو آپ ترنت بہت جلد آنے کی کوشش کریں اپنے گھر آنے کی کوشش کریں اس بات کو اگنور نہ کریں کہ بھائی بھائی دکھا دے گا یا ساڑھا دکھا دے گا یا کوئی اور دکھا دے گا بچوں کو جو آپ کیر کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ سچائی ہے اور جو حوصلہ آپ کے آنے سے ملے گا آپ کے موجودگی میں ملے گا وہ حوصلہ کوئی اور نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو اور اپنی بائی ف کو جو حوصلہ اس کا آدمی دے سکتا ہے ایسا حوصلہ کوئی دے نہیں سکتا تو میں سبی سے یہی گجاریس کروں گا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو جہدہ سے جہدہ ٹائم دیں جہدہ سے جہدہ پیار کریں اور اپنے پریوار کو بہت ہی بہتری طریقے سے ہینڈل کریں اور جو کی سب سے جو یہ ہے کہ اپنی بچوں کو پڑھائیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو چھوڑ کر ہماری ہماری جو وائف ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا تو انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پر ویرس کر سکوں ان کو پڑھا سکوں تو ساتھی ہماری جو ہماری جو ہماری جو ہے یہ ہی ہے رکھے ہوئے تھے سیٹوے اللہ ہوئی تھی تو وہ گھڑی میرے لئے بہت ہی مسکل گزر رہی تھی جب وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی تو میں نے اپنے جو ہے کی ہاتھ وں سے اس کو پانی پلایا لیکن اس کا وقت تھا ٹائم تھا وہ بچ نہیں پائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے کہ صبر جو صبر ہوتا ہے اگر انسان صبر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ انسان کو صبر نہ دے تو صحیح معنی میں انسان اس ویقتی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے اتنا درد ہوتا ہے کہ کوئی اپنا دیتا ہے مطلب کوئی اپنا جب جاتا ہے چھوڑ کے تو اتنا درد ہوتا ہے کہ آدمی یا عورت اس کے ساتھ ہی چلے جائیں اور یہ جو بیوی اور بیوی اور جو پتنی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم رشتہ ہوتا ہے بہت ہی اہم رشتہ سب سے زیادہ مضبوط یہ رشتہ ہوتا ہے آپ کا بھائی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا آپ کی پہن آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی اگر مابا آپ کے بعد کوئی رشتہ آتا ہے تو سب سے اہم یہ رشتہ ہے یہ رشتہ ایک ایسا ہے کہ اس سے ہی آپ کی جو اولاد ہے جو آپ کی نسل ہے اسی رشتے سے چلتی ہے آپ کی جتنے اچھے ویوہر اپنی پتنی اور اپنی بچوں کے ساتھ کرو گے اتنے ہی اچھے اخلاق اس گھر میں آئیں گے میں نے ہمیشہ اپنی پتنی سے بہت بیار کرا ہر اس کی جو بات تھی اور وہ میری ہر بات کو مانتی تھی اور جو اس کی ماننے لائک ہوتی تھی وہ اس کو مانتا تھا میں نے کبھی بھی اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی آج وہ اچھی جگہ ہے ٹائم بھی بہت دن بھی بہت اچھا تھا جس دن وہ اس دنیا سے رکھ ست ہوئی جمعہ کا دن تھا دس نومبر کو اور آج بھی جمعہ ہے جب اس ویڈیو کو سوٹ کر رہا ہوں اور آج چوبیس نومبر ہے چودھے دن ہو گئے تو ہماری جو ساتھی ہوئی تھی وہ پتچیس دسمبر دو ہزار انیس کو اور دس نومبر دو ہزار تیئس کو اللہ نے اس کو لے لیا تو ہمارا تقریبا تین سال گیارے مہینے کا سفر جو اس کے ساتھ گجرا بہت بہترین سال ساتھ گجرا اس کا بہت بہترین طریقے سے ہم نے اپنی زندگی ہو جاری تو آپ سب اسے میں یہی کیوں گا کہ آپ کی اچھی زندگی گجارے بہتر گجارے اور زیادہ سے زیادہ اپنی پریوار کو اپنی ماں باپ کو بھائی کو بہت زیادہ پیار کریں اور اپنی پتنی اور اپنی منچوں کو بہت زیادہ پیار کریں کیونکہ پریوار اگر ٹوڑ جاتا ہے تو اس میں ہر کس کو نخصان ہو آپ کا گھر بھی برباد ہوگا دوسرے کا بھی ہوگا پریوار میں مل کے رہنا چاہیے اور دعا کریں ہمارے لئے اور میری تھوٹے تھوٹے بچوں کے لئے سلام علیکم موسیقی